ہائی فرینڈز میتھر ڈاکٹر بینوز سرما پرونٹ سیر کے لیے فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں ایک ایسے فل کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے کہ ہم انرجی کا پاور ہاؤس پلتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سریر کو بہت زیادہ انرجی دیتا ہے اس فل کا نام ہے کیلہ یعنی بنانا بیسے تو یہ کیلہ جارتر ہر اسٹیٹ میں ملتا ہے لیکن آندھ رپرتیش میں اس کی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ کیلہ اس کے اندر تین طریقی نیچرل سگر ملتی ہیں تو سکروز فرکٹوز اور گلوکول تو یہ جو سگر ہے یہ ہماری بوڈی کو انرجیٹک بنا کر رکھتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک کیلہ ڈیلی کھانا سکر دیں گے تو آپ کو یہ بیماریوں سے کافی دور رکھے گا اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس تک نہیں جانے لے گا دو کیلہ ڈیلی کھانے پر یہ آپ کے سریر میں 90 منٹ تک انرجی بنا کر رکھے گا اس کیلے کے اندر کارگو ہائٹریٹ بہت زیادہ ماتا ملتا ہے اور انٹی آپسیڈنٹ اسٹارچ اور زیادہ فائبر ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر بیٹامین اے بیٹامین سی بیٹامین بی سیف کیلسیم جنک اور پوٹیشم بھی سب سے زیادہ پوانٹیٹی ملتا ہے کارگو ہائٹریٹ جو ہوتا ہے یہ ہمارے فریر میں انرڈی بنا کر رکھتا ہے ہمیں ترکان سے بچانے محل پرتا ہے اس کے علاوہ یہ زیادہ پوٹیشم ہوتی ہے یہ ہمیں مسلس کرنپ سے بچاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ٹرپٹو فین نام کا ایمینو ایسٹ ملتا ہے یہ ہماری اچھی نین کو لانے میں حیل پرتا ہے سونے سے پہلے اگر آپ ایک کیلہ ڈیلی کھانا سرو کر دیں گے تو آپ کو دیکھیں کہ آپ کو نین اچھی آئے گی اور یہ آپ کو ڈپٹیشن سے بچانے میں بھی حیل پرتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو پانسٹی پیشن ہے یعنی جس کو سویت اٹھ کر پیٹ ساتھ اچھے سے نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیلہ لانا سرو کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کو کبز کی بیماری میں آرام ملنے لگے گا اگر کیلے کی طلنا سیف سے کی جائے تو کیلے کے اندر سیف کے مقابلے میں چار گناہ پروٹین زیادہ ملتی ہے دو گناہ کارگو ہائیڈرٹ ملتا ہے پھر تین گناہ فاسپورس ملتا ہے اور پانچ گناہ بیتامین اے اور آئرن ملتا ہے تو فررینز ہم بات کرتے ہیں کیلہ کھانے کے فائدے کے بارے مہن ہے کیلہ کھانے میں ایک تو ڈیابیٹیز بھی مریئوں میں بھی فائدہ کرتا ہے زیادہ لوگوں کی ڈھانا ہے کیلہ کر کے مریئوں کو نقصان دے گا لیکن ہاں یہ ہارٹ کے پیشنس میں بھی بہت آرام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہائی فائبر ہوتا ہے ہائی فائبر ہاٹ کے رسک کو کم کرتا ہے اس کے اندر پروٹینزیم دتمزیسٹ ہوتا ہے بیسکچ ہوتا ہے جو بیٹانبیسکچ ہی ہمارے ہارڈ کے لئے نہیں بتا بیماری تدپ کی بیماری تصفر ہے اس کے idee اندر پٹیسیم یہに تعلیک ہماری بلڈ سرکولảiون کو ٹھیک کرتا ہے جسے ہمارا بلڈ پرسر کنٹرول ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ریچ پٹیسیم ہوتا ہے ریچ پٹیسیم ڈیجسٹی مومیں کو اس ٹھیک کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں انٹرسٹ پر ٹونکاری ہارڈ برن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری پولز کو اسٹرونگ بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیلسیم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ریچائرن ہوتا ہے تو اگر کسی کے اندر خون کی کمی ہے تو وہاں یہ ہیموگلوبین بڑھا کر اس کی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری اس کے ڈیجیز میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے اور جو لوگ دپریسن کے مریضے ہیں انجائیٹی کے مریضے ہیں اسٹریس کے مریضے ہیں ان لوگوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پروٹیسیم ہونے گانر بچوں کی محموری بڑھانے میں بھی بہت کام کرتا ہے اس کے علاوہ مچھر کے کٹنے پر کیلے کے چھلکے کے اندر والی حصے کو اس جگہ گھڑنے سے آغا ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے نروز سسٹم کو بھی اسٹم بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر ریچ پٹی میں بھی ہوتا ہے اس کے لابے یہ ہماری اسموکنگ کو روکنے میں حیل کرتا ہے اسموک کی چکونے پر ایک ہلا کچھ جارہ حل کرنا چیئے جس سے کہ اسaks کے شریر کا اثر سیکریٹ کا فزور کرتا ہے اورnapندر اگر کی افیق کو بھی کم کرنے میں کیا یخور پڑ� تو دالتا ہے یعنی لوگوں سے لگنے کے لیے ہماری بارڈی میں انٹی بارڈی بناتا ہے جس سے ہماری انٹی سٹرون ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہم آنکھوں کی بیماری بچانے میں ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس اندر ریج برٹامین ہوتا ہے ریج برٹامین ہماری آئی بیجن کو گنی سے بچاتا ہے ہمیں نائی برینڈنے سے بچانے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مارننگ سکھنے سے بھی بچاتا ہے یعنی کہ جو پریگنٹ ماتاں اور بہنے ہوتی ہیں ان پریگننسی میں ان کو سبی کے ٹائم میں اکثر زیادہ ترچیمش لاتا ہے تو ان کو کیلہ ضرور کھلانا چاہی ہے کیلہ ان کو موننگ سکھنے سے بچانے میں ہیلپ کرتا ہے اسی طرح سے ہینگوبر کی بیماری میں بھی ان کو کنٹرول کرنے میں ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اسٹریس سے بچانے میں ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اسٹریس ہونے پر میٹابولک ریٹ پڑھ جاتا ہے کلی کے اندر ہی پڑھ لیتعم ہوتا ہے تو اس سب میں کیلہ کھلانے سے کیلہ کے اندر ہی پھراکی نہیں ہوتا ہے اس اسٹریس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو فرینڈ ساب ہم بات کرتے ہیں کی پورسوں میں کیلہ کھانے کے کیا فائدہ ہیں دیکھیں پورسوں میں کیلہ کھانے سے ان کی فٹیلیٹی پرابلم دور ہو جاتی ہے جس سے ان کی لیڑو یعنی کام اچھا میں کمی میں صدار ہونے لگتا ہے دوسرا ہی ہے کہ کیلے کے اندر ریچ پوٹیسیم ہونے کان یہ تیسٹو اسٹیرون لیویل کو بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ کیلہ سیروٹونین ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے موڈ اچھا رہتا ہے اور سیکسول پرولم بھی ٹھیک ہونے میں ہیلپ 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 تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں کیلہ کھانے کے نقصان کے بارے میں دیکھ اے کھلے کے اندر جادے کھائیں تو اگر آپ جیادہ کھلے کھائیں گے یعنی جادہ کھانے پہنچשוב اور بڑھان سکتا ہے تو اس لیے وبسٹی والے لوگ یا جو لوگ اپنا البجن کم کرنا چاہتے تو ایسے لوگ کھلے کو کم کھائیں اس کے علاوہ اس کے اندر پروٹین کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی مسbeak ہو سکتیieten اس کے علاوہ اس کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے تو فرکٹوز گیسٹرک پرولم کر سکتا ہے تو اس لئے زیادہ کیرا کھانی سب پیسٹک پرولم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ریچ پروٹیسیم ہوتی ہے تو یہ ریچ پروٹیسیم کرنی کے پیشنٹ کو نقصان کر سکتا ہے تو اس لئے کرنی پر یہ پریسر ڈالتا ہے اس لئے کرنی والے مریض کو کم کھائیں اس کے علاوہ جو مائیرین کے پیشنٹ سے وہ بھی کم کھائیں جن کو لیٹیک سے ایلرگی ہے بولو کی کیلئے کو کم کھائیں تو فرنس ابھی میری ویڈیو یہیں اینڈ ہوتی ہے اور میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو کمیٹ باکس مجھا کچھ سکتے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسنا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرویں زیادہ سے زیادہ لوگ کو شیئر کریں جسے زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اس کے بارے میں چاند سکتے ہیں اور دوستو فرس تائم اگر آپ میری چینل پر آئے تو میری چینل کو سبسائب پریں اور جو بیل آئیکن دکھر ہے اس بیل آئیکن کو کلک کریں جسے بھی آنے والی ہڈنی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بتا رہے تو ٹھیکے دوستو میرے کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہو کے بائی